کیا میرے بھائی سعودی کو جا کے آ میرا دوست اچھا اچھا تھا جی بیچارہ مگر اب میں اس کو صدار دیا سرکار کے صدقے میں تو انہیں میرے کو گیار پرسوں میں بارویں کو دعوت یا ہمارے گھر میں کھیر پوریاں بنے تھے اور بہت مزے کے رہتے ہیں ہمارے گھر میں تو میں اس کو بھلا کے کھلا کے میں بھلا بھائی کھا درہ بولے تو پوچھا میں کو مل صاحب یہ کھیر پوریاں کھانا خوران میں ہے کیا ارے میں بولا کیسے بھائی تم لوگ عجیب ہیں جہاں بولے اٹک جاتے رہے تھے چھپ پھر اب وہ بھگ رہے تھے کو مار نہ ہکال نہ مار نہ چھپ پھیڑ جاتا ارے کھیر پوری کھا رہے بھائی اس کو خوران میں کئی کو ٹھونڈ رہا دبل کا مٹھا بولے تو خوران میں ہونا گتے کھیر بولے تو خوران میں ہونا کنڈے خوران میں ہونا آری خوران ہے تل لگی ہے تیرے روٹوں کا تیرے شربتوں کا ذکر خوران میں رہیں گا ارے خوران اللہ کا کلام ہے یہ بندوں کی خصائے ارے مطلب تو سمجھ عجیب غریب بھیجائے کھیر پوری بھائی تو خوران میں ہونا کتے ارے خوران کا مزاق اڑا رہے دل لگی بنا جی ہے مزاق کو نہیں مل صاحب خوران جانتو چھوٹی چینے ہونا چھے ہزاری چایت آئے حدیث میں ہے کیا رسول اللہ کھائے تھے کیا میں بھلا تو نہیں صدرتا تیرے آپریشن کرنا ہی چھ پڑتا میں بھلا توٹ اٹھا دیا وہاں بیٹ بٹھا دے کے میں کھیر پوریا کھا لیا میرے آخا کی فاتحہ کے کھا لے کے میں کیا کرا بیٹھ تو گاڑی پر بٹھا کے زبردست ہوٹل ہیدراباد کی ٹاپ موسٹ اس کو لے کے گیا ہوٹل میں لے کے جا کے آرڈر دیا اصلی گھی کی زبردست اسپیشل بیریہ نہیں لے کیا انہیں ذرا اپنا خاص اطمی تھا ویٹر جا کے مولانا آئے زبردست بنا کے بھیجانے اندر سے لا کے رکھیں مولانا دال اس کو پہلے دالے میرے کو بھی دالا میں انہیں انہیں والا اٹھاتے گی ہاتھ پکڑ لیا رو کیا ہوا مولانا پوچھا مولانا پہلے خوران حدیث میں ہے کیا بتا اس پہ فاتحہ پڑے تو پوچھا خوران حدیث میں ہے کیا یہ ہے کیا بریانی جب تک خوران حدیث سے نہیں بتایا کھانا اچھ نہیں اب سوچ لیتے بیٹا کس سے پہلے سوچے تک میں پورا کھا لیا سرکار کے ستخے میں کھا لیا پھر اس کے بعد اب انہیں مو دیکھتے رہے گا وہ اصلی گھی کی خوشبوں سنکے بس تڑپتے رہے گا میں بولا رک جا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کھانا ہوئے بعد میں بولا چاہی لے کیا ہو چاہی لائے میں بولا ڈبل شکر ڈبل ملائی سے ہونا آج کام پچھانا ہے اگر ڈبل شکر ڈبل ملائی سے چاہی لائے سائے میں رکھے مو دالو اس کو دالے تو پینے کا پھر ہاتھ پکڑ لیا شربت کے بارے میں پوچھا تھا خوران حدیث میں ہے کہ آج چاہی پہ بھی سوچ خوران حدیث سے بتایا تو چاہی دے تو رکھ نیچے خالی شربت پہ چاہی کئی کو یاد آتی شربت پہ چاہی کئی کو یاد آتی چاہی پہ بھی یاد کرنا خسم کھا کے بولنا جو خوران میں حدیث میں وہ اچھ کھاؤں گا وہ اچھ پیوں گا جو نیچے وہ نئی پیوں گا جیتا اچھ نہیں چار دن میں چلے جاتا خوران حدیث کو مزاق بنا لیے میرے بھائی آجی خسم خدا کی میں پوچھ رہا ہوں بریالی کھا رہے ہے کیا خوران میں لا کے دیو چواب میں پوچھتا ہوں چاہی پی رہے ہیں آپ دن میں چھے مرتبہ پی رہے ہیں گھاوے پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں نس کیفے لا کے دیو خوران حدیث سے شربت کے پیچھے کئی کو پڑے خیر پوریوں کے پیچھے کئی کو پڑے بریالی لاؤ مرغ مسلم خوران حدیث سے لاؤ دم کا مرغ لے آؤ دم کا چکر لے آؤ خوران حدیث کو خالی اپنی مطلب بھی جگہ اچھی یاد کرتے ہر جگہ یاد کرو ارے کب تک حولہ بناوگے مسلمان کو خدا کی خسم مسلمانوں سن لو اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہہ رہا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی خسم یہ لوگ دین پھیلانا مقصد نہیں ہے سنیوں کو توڑنا ان کا مقصد ہے یہ دین پھیلانے خوران حدیث نہیں پوچھتے یہ صرف سنیوں کو حولہ بنانے خوران حدیث پوچھتے ہیں سنیوں کو توڑنے خوران حدیث پوچھتے ہیں سنیوں کو ستانے خوران حدیث پوچھتے ہیں اہل سنت کے دشمن اسلام کے دشمن ہے اس لیے خوران حدیث پوچھتے ہیں ورنہ دوستو ان کے دل میں اگر دین کی محبت ہوتی ہمارے بیچ میں بیٹھ کے دین کو سمجھتا دین کی اندر آج ایسے سینکڑو خسم کے کام ہے خدا کی خسم میں گناہ دوں آپ بتا دیں کیا یہ ایسا قرآن حدیث میں ہے میں پوچھتا ہوں بتاؤ ایسی مسجد ہونا قرآن حدیث میں ہے رسول اللہ کی مسجد پہ تو جو ہے عروی کے پتے تھے میرے بھائی سلائب تھا رسول اللہ کی مسجد میں فین تھا رسول اللہ کی مسجد میں کیا ایسا مائک تھا رسول اللہ کے زمانے میں کیا وہ جانواز تھی رسول اللہ کے زمانے میں کیا یہ ماربل کا پتر تھا کیا یہ ایسی کا سسٹم تھا کیا یہ پاور یہ بجلی تھی نہیں تھی جو رسول کے زمانے میں تھا وہ ایسی مسجد بنا کے نماز پڑا